اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ہمارا ایمان چینل میں ہم آپ کو حشا مدید کہتے ہیں آج کا ہمارا عمل سورہ کوسر کی فضیلت کے حوالے سے ہے سورہ کوسر کی کیا فضیلت ہے اس کے کیا فعائد ہے اور اس عمل کو ہم کس طریقے سے کریں سورہ کوسر کو کتنی بار اور کس طریقے سے پڑھا جائے کہ ہماری تمام تر مشکلات حل ہو جائیں سورہ کوسر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس سورت کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا تو اس وقت سورہ کوسر کا نزول ہوا جس میں کفار کو ابتر کہا گیا تھا یعنی قرآن پاک نے اس چیز کو ثابت کر دیا سورہ کوسر کے حوالے سے کہ نبی احرز زمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبا سے اللہ کی ذات کے بعد بڑھ کر کوئی نہیں ہے یہ چھوٹا سا عمل ہے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ عزوجل تمام تاردکھ تکلیفیں پریشانیاں دور ہوں گی ہر قسم کی دلی حاجات پری ہوں گی سورہ کوسر کے اس وظیفے کو آپ ہر مقصد کی کامیابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ آزما سکتے ہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے اس وظیفے سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں اگر آپ کی بہت زیادہ دشمن ہے یا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو نقصان پنچانا چاہتا ہے اور آپ کو اس سے چھتکارا چاہیے تو اس عمل کو کیجئے اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ اپنی دشمن سے فتح پائیں گے اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے یا آپ کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ عزوجل اسی وظیفے سے آپ کو آپ کی محبت ضرور ملے گی یا آپ کی محبت اس کے دل میں انشاءاللہ عزوجل ضرور پیدا ہوگی اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے کوئی ایسا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی یہ عمل آپ نے صرف اور صرف تین دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا وظیفہ آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اول آہیر ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں چاہے وہ درودِ ابراہیمی ہے چاہے وہ ویسے صلات و السلام علیہ کا یا رسول اللہ ہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جب وظیفہ آپ کریں گے باوضو ہوں گے اول آہیر دروش شریف پڑھیں گے دروش شریف آپ کو اسہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس درود پاک کے درمیان میں آپ نے ون ٹوئنٹی نائن ٹائم یعنی ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر کا ورد کرنا ہے اس عمل کے لیے باوضو ہونا اول آہیر درود پاک پڑھنا اس کے علاوہ اس عمل کو آپ جمعیرات کے دن شروع کریں گے اور ہفتے کے دن ہتم کریں گے تین دن میں اس عمل کو کرنا ہے ایک سو انتیس بار سورہ کوسر کو پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اول آہیر دروش شریف کے ساتھ پڑھنا ہے باوضو ہو کر اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دن جمعیرات کو بیسٹ ہے آپ کے لیے جمعیرات کو آپ اس وظیفے کو ہفتے کے دن مکمل کریں اس کے علاوہ اس وظیفے کے لیے ٹائمنگ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا پھر اثر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی یعنی اگر آپ نے جمعیرات کا وظیفہ فجر کی نماز میں اگر ادا کیا ہے تو جمعیرات اور ہفتے کے دن بھی سیم ٹائم سیم نماز کے بعد آپ ادا کریں گے یا تو آپ فجر ٹائم کر سکتے ہیں یا اثر ٹائم کر سکتے ہیں یا پھر عشاء کے ٹائم کر سکتے ہیں وظیفے کی ٹائمنگ وظیفے کا طریقہ کار وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے باوضو ہونا مقصد کا پاک اور صاف ہونا دل کا پاک اور صاف ہونا اور مقصد ایسا ہونا جو کہ کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ صدق دل سے اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگے گے چاہے مغفرت کی دعا مانگے گے چاہے اپنے مقصد کی دعا مانگے گے چاہے تو آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے دعا مانگے گے حتیٰ کہ اپنے کاروبار کے لیے نوکری پیشے کے لیے یا کسی بھی قسم کے خاص مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوگی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی بھی ملے گی مشکل ہے تو مشکل حل بھی ہو جائے گی پر یقین ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس وظیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے مشکلات کو حل کرے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی اطاف فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا تو بلکل مت بولیے جزاکاللہ خیئر